بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لئے ایک سوال بہت زیادہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے ہمارے ڈیجرل پلیٹ فارم کے اوپر اور ہمارے اوفیشل واتس اپ کے اوپر کہ جناب ہمارا افلاں بندے کے ساتھ لیندر تھا افلاں بندے نے ہمارا ساتھ دھوکھا کیا افلاں بندہ ویزوں میں دھوکھے کر گیا افلاں بندہ اتنے کرونوں کو گورن کر کے ملک سے باہر فرار ہو گیا ہے اب ہمارے لیے کیا حل ہے اور یہ تمام لوگوں کا سوال زیادہ تار ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو کچھ ایجنٹس ہیں میں نے بہت دفعہ ویڈیوز بنا کر بتایا ہے کہ جب بھی باہر جانے والے معاملات ہوتے ہیں اس میں بیورو آف ایمیگریشن جو آپ کا بنا ہوا ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر جو اوثنٹک کمپنیز ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیل ہوتی ہے وہاں سے دیکھ لیا کریں دھوکھا نہ کھایا کریں بیرون ملک جانے کے چکر میں فوری طور پر لوگوں کو پیسہ نہ جمع کرائیں اپنی جمع پونجی لوگ لٹا بیٹھتے ہیں اور بعد میں پھر ان کے یہ سوالات ہوتے ہیں بہرحال جن لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہم سے کسی نے پیسہ لوٹا ہے ہمارے علاوہ بہت سارے اور لوگوں سے پیسہ لوٹا ہے اور وہ بندہ باہر جا کے بیٹھ کیا تو اب ہم کیا کریں کیونکہ پاکستان کے اندر ہی کسی کو پکڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور پاکستان کے سامنے کئی ایسے کیسز ہیں جس میں جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد واپس لانے والی سیچویشن نظر نہیں آتی تو پہلے میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ اس وقت آپ سیاسی مقدمات کو سائیڈ پہ کر دیں کہ کسی کے ذہن میں ہو کہ مشرف صاحب کو سزا تھی وہ باہر تھے نہیں لائے جا سکا نواز شریف صاحب علاج کرانے گئے باہر چلے گئے واپس نہیں لائے جا سکا اس آگنار صاحب باہر بیٹھے رہے جب مرضی ہوئی واپس آئے اور سارا کچھ کلیر ہو گیا ان کیسز کو سائیڈ پہ رکھ کے عام عوام کے کیسز کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ فراڈ کرنے والا ملک کا کوئی وزیریعظم نہیں ہے کوئی سابق صدر نہیں ہے کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے عام شخص ہے ہاں وہ جتنا بھی امیر ہے جتنا بھی تگڑا ہے عام شہریوں کی دیفنیشن میں آتا ہے تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ملزم کو آپ کی ہی یہ پولیس میں خاص کر پنجاب پولیس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا اس وقت تک بے شمار لوگوں کو پنجاب پولیس ہی باہر سے پکڑ کے ملک میں لات چکی ہے اور وہ لوگ ایسا نہیں ہے جس نے کوئی کروڑوں اربوں کھرموں کا فراڈ کیا تھا بلکہ اگر کوئی معمولی ملزم بھی تھا لیکن وہ عدالتوں کا اشتہاری تھا تو پنجاب پولیس نے انٹرپول کے ذریعے اگر وہ کسی ایسے کنٹری میں ہے جن کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہے اور زیادہ تر کنٹریز جہاں پہ آپ جانے کی بات کرتے ہیں یہ جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ وہ لوگ ہیں وہاں پر آپ کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی موجود ہے پاکسن کی تو ان لوگوں کو پولیس نے انٹرپول کی مدد سے واپس لاکر ٹرائل میں کھڑا کیا ہے قانون کے کنجے میں لائے ہے عدالتوں کے سامنے پیش کیا ہے تو اس لیے اگر وہ آپ کا شہری یہ میں گئن کہا رہا ہوں کوئی صحابق وزیراعظم نہیں ہے صحابق صدر نہیں ہے صحابق وزیر خزانہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے خلاف بے جھجک بلا جھجک جا کر آپ ایک ایف آئی اردرت کروائیں پروسس شروع کروائیں اس کو اشتہاری کروائیں اور پنجاب پولیس میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا دوں گا لیکن آسان الفاظ میں آپ کو اور مخصر بتا دیتا ہوں کہ آپ جس بھی شہر کے ہیں آپ اپنے ڈی پیو کا اپلیکشن دیں گے بتائیں گے اس کے ویر آباؤٹس کا وہ اس کو اپنے طریقے سے ٹریس کریں گے انٹرپول کی مدد لیں گے آئی جی آفیس ان کو فسیلیٹیٹ کرے گا اور اس کے بعد وہاں کے گورنمنٹ سے رابطے کے بعد انٹرپول کے ذریعے اس ملزم کو وہاں سے لانے کے لیے یہاں سے ٹیم جائے گی اور آپ کا ملزم لاکر آپ کی متعلقہ عدالت کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا پھر آپ اسے حساب کر سکتے ہیں آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں عدالتی فورم کے ذریعے اور اپنا معاملہ ریکاور کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کا یہ سوال تھا کہ باہر بندہ بھاگ گیا ہے کرونوں کا غبن کر کے بھاگ گیا ہے اس کو واپس لانا چاہتے ہیں تو یہ طریقے کار ہے اس کو غور سے سن لیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ سابق وزیراعظم سابق صدود یا ملکی اس اشرافیہ کے لیے نہیں ہے بارال عام لوگوں کے لیے میں آپ کو میک شور کر رہا ہوں کہ ان کو لائے جا سکتا ہے اور پنجاب کے حوالے سے آپ کی پنجاب پولیس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے اور ان کے پاس یہ وسائل موجود ہیں کہ وہ اس کو واپس لے آئیں گے اجازت دیجئے بہت شکریہ